اے گائی ڈسیز یار نایم گروہ ری ایکشن جنرل کم بیک ویڈ مائی نیو ری ایکشن ویڈیو اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت ہے تھم نیل سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا جی حفظہ اور شہیر کی شادی ہو چکی ہے انہوں نے شادی بہت ہی امرجنسی میں کی ہے اور ان کے درمیان میں پہلی انگیجمنٹ کا پلان تھا لیکن بہت جلدی ہو چکی باقی لوگوں نے بس جیسے مبارک بات دی ہے فون پہ تو لیکن جو بھی ہوا نکاح ایک سنت ہے اور انہوں نے وہ پورا کر لیا باقی ٹک ٹاکرز کی طرح ان کا بھی جو اللہ نے جوڑی پہلے سے ہی تھا کی رہی تھی اور آخر کار آج وہ مکمل ہو چکی ہے جی ہاں ان کی ویڈیو اور ان کا یہ ویڈیو ہے نکاح کا وہ دیکھتے ہیں اللہ حمدللہ اور میری طرف سے ان کو بہت بہت زیادہ مبارک بات اللہ اللہ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور آج کا ویلوگ دیکھتے ہیں ویلوگ تھوڑا سا لیٹل بٹ لمبا ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے ویلوگ کو دیکھنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبکرائب کرنا نہیں بھولنا جو لوگ میں یہ چینل پر میرے اور ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیل ایک ان پریسٹ کر لو اور جلدی سے لال والا بٹن پریسٹ کرو اور میری ساری ویڈیو کو اب لائک کرو ساری ویڈیو کو اور اس سے پہلے پھر میں ایک اگین ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو شادی ہے ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی ڈیتھ ہونے کے بعد اچانک سڈنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا اسی لیے اتنا شوروگل نہیں ہوگا لیکن آپ نے بہت زیادہ انجھوائے کرنا ہے سو لیٹس گیٹس سٹارٹے ییس ان دس ویڈیو ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے میری یہ دعا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی در خوش رہیں 5.30 پی ایم اسلام علیکم میں بیجیو مند میں نے میں شہید خان ایس ویال نو اس میں نکا بلوگ کیونکہ تھمنیل جو ہے نا ہمارا وہی کام اصل کر دیتا ہے لیکن ایک سیکنڈ ٹھوڑس اور پہلے یہ میوزک ہو جائے نا ہاں تو بہی بات یہ دی کہ نکا سے پہلے نکا کی تیاریاں بھی ضروری ہوتی دولے کو کرنے پڑتی ہیں کیونکہ مجھے تیاریاں کرنی ہیں اب نکا کی تیاریاں بولے تو شہروانی شلوار کمیز ویس کوٹ تو بھائی یہ تو بہت ضروری ایک لڑکے کے لئے اس لئے میں نے سوچا کہ اپنے ڈیزائنر کے پاس چل کے اس کو فٹا فٹ سے ناب دیلتے ہیں تاکہ اینڈ ٹائم پر کوئی پنگے فساد نہ ہو یعنی دنگے فساد نہ ہو شادی کا ٹائم ہونا اور دولہ دولن مطلب اپنے ہی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں اور کوئی چیز رہ جائے نا تو پڑے مسئلہ بن جاتا ہے یہ نا اتنا ہی آپ کے ساتھ برا ہوتا اور ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو دیر ہوگی خیر ہے دولہ ہے شہیر اور بہت پہلے سے ہی اللہ تعالی ان کی جوڑی فکس کرتی تھی جیسے کہ کوئی جوڑہ اسمان میں بنتا ہے نا تو مطلب اسمان سے اس پہلے ہی وہ بن گیا اللہ تعالی نے ان کا ٹائم رکھا تھا کہ اب یہ ہونا ہے تو ہونا ہے تو غبرانہ نہیں ہے آپ نے اچھا دولہ بننے کے لئے آپ کو سب سے بہلے چونگمسی چیزیں بھائی اچھے کپڑے اچھے جوتے اور اچھا چشما وہ مینے پاس موجود ہے اچھا دولہ بننے کے لئے بی 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 کی باتیں بھی ماننا ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے ییس اب جب بات کی تھی ہم نے ڈیسر ہے اور شادی بھی میری ہے تو مجھے چاہیے ایک دم خطرناک بھی خطرناک بھولے تو نجیب آیا بھائی بیچ بیچ میں ایڈورٹائیسمنٹ بھی ہارے یہ مجھے لگ رہا ہے سلام علیکم جناب بھائی ڈریس کا کیا ہوا ڈریس لگا ہوا ہے آپ کا کتنے دن لگیں گے مزید ایسا لگنا چاہیے کہ بلکل ایک دم جسے کہتے ہیں خطرم خطرم چاہیے کے کاروڑوں کی سوچ رہا ہوں بھائی میں جانے دوسرے فنکشن کے ڈریس کریں ب کردے ایک بات ہے شادی جو ہوتی مطلب ایک بندے کے کتنے فرنز انسے بہت زیادہ انجوائے ہوتا ہے اور ہم احصے سارا جو پڑی پارکنگ بھائی چاہی بھی آگئی چاہی بھی آگئی بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے تینکیو سو مچ بھائی جان تینکیو سو مچ تو بھائی تیاریاں تو ایسی چلتی رہیں گے لیکن جو ہماری ڈیزائنر ہے میں بولتا ہوں مدلب کے بیسٹ ڈیزائنر ان کاراچی شاپ کا ایڈرس وغیرہ جلدی سے بدا دیں شورٹ کٹ تاریک روت لوکیشن ڈالو نجیب مایا آپ پاچھ جاؤ گے اب جب اتنا پیٹرول خرچ کر گیا ہے چائے ضروری ہے بریک ٹائم فیس اوکے یہ کیا ہو رہا پہلے سے لڑکیاں لڑکیوں کے لیے یہ جو دین ہوتا ہے بہت بڑا دین ہوتا ہے گوڈ سیکھ کے اس دین کو زیادہ نہیں کرنا نہیں آرہی من میں بولتا ہوں بولو بولو میں رہے کروں السلام علیکم ایمیون بہت آپ جانتے ہیں آپ لوگ پر سامن پیار کرتے دیئے گا اور میں سامنہ ساتھ دیجے گا جس طرح سے آپ نے میرے مشکلات بساعت دیا ہے میرے خوشیوں میں بساعت دیجے گا اور جو جو بھی لوگ ہیں انشاءاللہ جو بھی بولیں گے کہ ہاں یہ تم اتنی زلدی یہ سب چیزوں سے مووان کر گئی ہے وہ تو وہ بات دیگے جو ایک نئی زندگی میں ہوئے وہ اسے میں سامنہ سامنہ آئی کین فیل بلکل ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو میری زندگی گتنا پڑا فیستہ تھا اچھا فیستہ بس سے پہلے یہ سب چیز ہوئے ہیں تو بھئی اگر جن لوگوں کو نہیں پہتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں اس سے بولا نہیں جائے گا تو بھئی ابھی ریسنٹلی ہفسہ کے فادر کی ہوئی تیرہ اللہ مقام اتا فرمائے اچھا سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک دروس شریف پڑھ کے ان کو بھول دو اور ایسے بولنا ہے کہ ہفسہ کے فادر کے لئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب اچانک نکاح وغیرہ یہ سب اچانک نہیں کچھ بھی یہ سب پلان تھا دو جو ان کو نکاح ہونا تھا وہ دیٹ فکس کر کے گئے تھے اپنے زندگی میں تو ہم نے بولا کہ ان کی خواہش تھی ان کی پہلی بیٹی تھی تو انہوں نے سب کیا تو ہم نے بولا کہ نہیں ان کی خواہش تھی تو اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں ن ہم نے بلکل ایک سادگی سے نکاح کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے نا کچھ دعوات نا مہمان مغیرہ بس مشکل سے چند گھر کے افراد اولا کے ہم نکاح کر کے سادگی سے باقی چیزیں باڑ میں بھی ہو جائیں گی تو ہم لوگ کو اسی طرح سے آپ لوگ پیار کریں گا اور یہ ہمارا کام ہے جو آپ کرتے ہیں اس طرح سے چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی فیس ہو جس طرح سے لوگ سکول جانا نہیں چھوڑ سکتے کالے جانا نہیں چھوڑ سکتے لوگ اپنی جوپ نہیں چھوڑ سکتے اس طرح سے یہ ہمارا کام ہے اگر ہم لوگ آگے آپ لوگ کو صرف اپنی ہسی دکھا رہے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ ہماری بیک لائف میں کیا چلتے ہیں اس طرح سے لوگ بولتے ہیں یہ سوچتے نہیں بولتے ہیں اس نے بھی کیا بھی تھی چھوڑو بچ جس کی جو سوچتے ہیں وہ وہی بولے گا لیکن خیر چھوڑو ابھی رہے گا ہے نکاح میں تھوڑ سے دن تو میں چاہتا ہوں ان تھوڑ سے دنوں میں شکل میں مسکان آجائے مسکان بولے تو ہسی وہ میرا کام ہے میں کر لوں گا بولے بولوں میں کی موضوع کروں بہت ہی انہی بھولوں میں کی موضوع کروں ہم جے آپ بھولوں میں شکل کروں گا بات کرتے ہیں بات میں سے لوگ بات کرتے ہیں بہترین ہم ابھی ایک دو دن باکی ہم اپنا آگے کا بلغ کالی ہا پرسل سے انہی آپ رہے زمینے اللہ اے لیٹر جلو جی اپنا نیو دے کاریا جی نئی سندہ کاری تعلی ہے اس کے لئے میرے پاس ایک اور سپریز ہے نئی زندگی ویڈروں سے پہلے میرے پاس ایک نئی کپ ہے صحیح ہے وہ پرانی والی کپ میں نے رکھ دی ہے اب مجھ سے کوئی نہیں بولا کہ نئی کپ ہے تو بھائی یہی تیگ لگا ہے یہ نئی کپ ہے بھائی نے موالی ہے کوئی بھی نئی چیز پہننے سے پہلے اس کا ٹیگ ہٹا ہے دیکھو زرہ دیکھو زرہ ماش اللہ بولو ماش اللہ بولو نئی کپ ہے اچھی لگ رہی ہے بھائی جتنا چلو گے اچھی اچھی لوگ گئے بھی نہیں ہیں یا بہت کم لوگ جاتے ہوں گے مطلب ہمارا آج کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نکا کی پکچر کے لیے ایک اچھی جگہ چلتے جاو چلتے جاو چلتے جاو چلتے جاو چلتے جاو چلتے جاو اور ہمارے دیماغ اور کریٹیوٹی کے حساب سے یہ ہے ہمارے سپورٹ نمبر ون پاکے ایکسلور کرتے ہیں کیا پتہ اور کچھ بھی اچھا مل جائے تھوڑی سی نا خواری کرنی پڑے گی لیکن یہ کہ اپنا کام بہترین ہو جائے اور ایک بار کام بہترین ہو گیا نا تو سمجھو دے لوگ گوں گے جنگل میں ایکسلور کر رہے ہیں وہ تو بہت جانب بات ہے لیکن یہاں گرینری اور یہ برٹس آواز وغیر اتنا سکون دیتی ہے اتنا سکون دیتی ہے اب جیسے ان کو دیکھ لو کبھے ہیں مینہ ہے اتنے پیارے 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 بہترین ہے بہت ہی سیمپل ہے جاری چاروں طرف ایسی سیچویشن میں کس کو سکون نہیں ملے گا چلتے چلتے آنکھوں کو ایک چیز دکھ گئی وہ آخری چھوڑی میرا مشن ہے مجھے وہاں پہنچنے سہی ہے وہاں میں جاؤں گا سکون سے بیٹھوں گا تھوڑی سی وائپ کروں گا پھر واپس آؤں گا شوٹ یا نہیں کریں گے لیکن مجھے وہاں جانا ضروری ہے اور اگر میں وہاں پہنچ گیا رہا تو سارا کریٹ میرے دل کو جائے گا دماغ کو اس بار اس وے نہیں جائے گا کیونکہ دل بول رہا ہے دماغ نہیں بول رہا اچھا یہ بندہ اکیلا ہے اور اکیلا ہیی جو اپنے ویلوگز بنایا ہے اے لائکی کوئی ایک دوست ہے اس کے پاس لیکن جو بھی ہے مزبندر اور فائنلی فائنلی آپ کے بھائی نے یہ چوٹی سار کریٹ ڈائسنگ لگرہا ہے بھائی ڈائسنگ ہے وہی اپنا لوکیشن سپارٹنے والا سارا کام ہوگیا الحمدللہ اب ہمیں دوسرے کام کے لئے جانے اور اگر مجھ سے یہ شکایت ہے کہ لوکیشن نہیں دکھائی تو بھائی کل بھی آنے تو اس میں دیکھ لینا ملے گا سب آپ کو اسی ویلوگ میں آپ جو ہمارا دوسرا کام ہے وہ دیکھتے ہیں لوکیشن کے بات مشن نمبر 2 وہ ہے یہ وائٹ پیارے پیارے سے کبوتر سوچ لوگے کہ بھائی کبوتر کا کیا گا یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں مشن نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہو گیا مشن نمبر 3 اسے باوٹ کے تیار ہونا تیار ہو کے جانا پھر اس کے بعد نکا اور پھر اس کے بعد سارے مشن کمپلیٹ شادی کا دینا ہو گیا جی ماشال اللہ یار سوچ کھریٹ اوپر کپڑے پرس ہو رہے ہیں کپڑے پہننے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں جانا ہے تیار ہونے محضرت کے ساتھ میرے پاس بلوگ بنانے کا بالکل بھی ٹائم نہیں کیونکہ سوا دو ایسی ہو گا اور تین بجے مجھے پہنچنا ہے جہاں میں لوکیشن بھی گیا تھا تھوڑا سا سمجھو نا یار آیا مہدو بھئی فائنلی ریڈی ہو گیا آپ کا ماشال اللہ سا وائٹ کپڑے پہننے کے یہاں پہ موجود ہے مجھے بالبکر رہے ہیں اور تھوڑا سا فیس مگرے بھی فلیش کروانے کیونکہ ہم جارے شوٹ پہ دھوپ وہاں پہ بہت ہوگی تو چہرہ عجیب نہ ہو جلدی سے پاس ریڈی ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے میں آپ کو ابھی بتایا اکی اس آؤٹفٹ کے لیے ہمیں اپنی دولن سے ملنے ان کو پکڑنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں جانا ہے شوٹ پہ میری جو اصل دعا ہے وہ یہ ہے کہ میں جیسا شوٹ چاہ رہا ہوں بس دعا کرو ویسا ہو جائے ہو جائے گا جتنی میرے تکینے کہ بھائی ہونا ہی ہے میں آرہا ہوں میں پہنچکا ہوں سالون کے پار اچھا میں اس کا ویڈ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنا فرس ریکشن بھی تو ریکارڈ کرنا ہے میں دیکھوں وہ کیسی لگ رہی ہے کیسی نہیں لگی تو یہ بھی ضروری ہے بھائی تم نے آنا ہے نہیں آنا مرنے میں چلا جاؤں آجی تو جلدی آجو یار پلیز تم کیا جانو یہ شادی شدہ مرد کی زندگی زندگی ایسے گزر جاتی انتظار جروع ہونے سے پہلی اقراب ہو رہی ہے دھوم میں گھڑا وہ انتظار کیا بات ہے یہ یار لیکن یار وہ لڑکیاں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے ایسے مرد ہوتے ہیں جو مطلب ان کے لیے ہر وقت ریڈی رہتے ہیں میری یہ بات چاہیے کسی کو بری لگے لیکن یہ ہے کہ مطلب ان لڑکیوں کو میں مطلب کہوں گا کہ وہ واقعی خوش نصیب ہے جن کے ایسے خامد ہوتے ہیں فائنلی الحمدللہ پہنچ گیا اپنی لوکیشن پہ بس میں ویڈ کر رہا ہوں فوٹوگرپر کا وہ پتہ نہیں بھائی کدھر رہ گیا ہے ہمارے خوشنود بھائی جو میں نے بات کی تھی کہ میں آپ لوگ کو لوکیشن چلو پتل دکھا دوں گا اپنی لوگ میں دکھا دوں گا تو وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے ہماری پیاری سے لوکیشن ہمارے دماغ کے ساب سے بلکل پرفیکٹ تھی تو مس میں ویڈ کر رہا ہوں فوٹوگرپر آئے پھر میں ہفتہ کو لے کر آؤں گا پھر ہم یہاں شوٹ کریں گے دعا کی ٹھیک کل ویدر ویسا یہ رہ لے گا بہت گرمی ہے ہماری جو دولن ہے نا وہ گاڑی میں بائٹنی میں تیار ہو کے ویڈ کر رہا ہم لوگ پورا میک اپ خراب ہو جائے گا رونے کا نہیں ایفرٹ زائے مات کرنا رونا نہیں بس میک اپ زائے ہو جائے گا آنٹی ماریں گے اتنی مہنت سے کر رہی ہیں وہ صبح سے پچھلے پئی شوٹ والے بوئیس بھی آگئے ہیں اب ذرا جا کے ان کے ساتھ دیکھوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے بارت ایک افسوس ہے یار بندہ اکیل ہے ہاں ہاں ٹیم رفسہ خان شہیر خان خوشیز آئے کر رہے ہیں تیکھ لمحظر ہیں یہ آرکھا ہے یہ بہت 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 تو ہم جانا میں وہ پہلے کرتے ہیں موڈا نہیں وای یہ جو بہت اپر چلے گا ہے یہ جو بہت اپر چلے گا ہے کیا ہرا ہے آپ جو گر جاؤ گر جاؤ اب یہ بہت اپر چلے گا یہ بہت اپر چلے گا واو امیدی بہت 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 سین ہے ہم 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 اور اس کے بعد میں میں جانے سیدھا مسجد جا کے ہوگا بھائی کا نکہ جلوی اللہ کی سفر میں مسجد میں پہنچ گئی ہوں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کھڑے میں ویڈ کر رہے ہیں ہم جا رہا ہوں مسجد کے اندر نماز اگر پڑھ کے نکہ ہوگا ڈائرہ میں سب وہ ویڈیو آپ کو کوئی اور ہی بنا کے دے گا کہ اندر مجھے سب سے ملنا ضروری ہے ہم اکی بہت بہت مبارک اگن یہ دن سب کے لئے اللہ تعالیٰ لے کے آئے اور وہ لوگ جو اس دن کو نہیں فیس کر پاتے مطلب ان کو موقع نہیں ملتا تو میری دعا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں جن کا ہو چکا یا آنے والا یا فکس ہو گیا مطلب بڑی ہشی خوشی سے یہ دن گزار ہے کیونکہ یہ ہی ایک دین ہوتا ہے جو انسان کی زندگی اس کے بعد پھر پریشانی بلکل پریشانی نہیں ہوتی ہم خود فیل کرتے ہیں جولی الحمدللہ بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک مبارک اینکی رنگ اور یہ والی میری دنگ اور یہ میری پیغم ہے اور یہ میری پیغم ہے بلکل سب لوگ لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو مزید maths ہمیں آپ ممشہاللہ صورم بہت خاطئی یہ نہیں ہے ہوجب ہوجب عجیَ آئقا تو اپنا ڈیو سارا خیال لکھنا، لائک کرنا، کوئنٹ کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائی پھر اوکی گائز یار بہت مبارکو اگین این اگین تینکیو سو مچ گائز اور آپ ایک اچھے ریلیشنشپ میں آپ کنورٹ ہو چکے ہیں تو یہ زندگی کا بہت امپورٹر دن ہوتا ہے جب سب لوگوں کو ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو دے اور اگر جو رہ جاتے ہیں بچارے تو اللہ سے دعا مانگو تحجد پڑھو نماز پڑھو سب کچھ کرو لیکن اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے انتظار تھوڑا سا ہے مطلب اچھا ہوتا ہے یعنی کہ جو بھل آپ کو ویٹ کرنے سے ملتا ہے وہ بہت ہی اچھا بھل ملتا ہے تو یہ تھی ان کی شادی اور مجھے بہت اچھا لگا ویلوگ ویلوگ تھوڑا سا لمبا تھا اور گائز بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو درد مواب کو کھونے سے ہوتا ہے وہ بندہ وہی فیل کرتا ہے جو اس درد میں مبتلا ہوتا ہے اگر کسی کوئی باتیں کانٹروورسی کریٹ کرتے ہیں کہ یار بھائی انہوں نے ڈیٹ کے بعد فورا نکاح کر لیا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے جو باتیں کرتے رہتے ہیں جن کا کام ہی ہے باتیں کرنا کانٹروورسی کریٹ کرنا ہر وقت ہپوکریٹ ہوتے ہیں وہ لوگ اور مطلب بہت ہی اچھی بسم کی لوگ ہوتے ہیں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ آپ خود لو اور اس میں اگر چاہیے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے لیکن آپ یہ تو سوچتے ہو گئے آپ نے خود ڈیسیجن لیا ہے کسی کے کہنے سے یا کسی کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کرو اور وہی ہی کرنا چاہیے اور وہی اسی میں کامیابی ہوتی ہے ادھروائز آپ کو دوسروں کی باتیں سن کے نقصان فیدہ تو ہو جائے گا لیکن تسلی جو دل کو ملتی ہے نا وہ کہیں نہیں ملے گی تو آج یہ اس ویلوگ اور ان کے ویلوگ اور میرے ریاکشن کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں ہی تھا نیکس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کومنٹ سکتے ہیں میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو بھائی جین کا ویلوگ کیسا لگا ان کی شادی کی اثر کی سیمپل تھی اور یہ ہی ایک سیمپل شادی ہونے کا مطلب میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی نکاہ آنا چاہیے سیمپل نکاہ آنا چاہیے نہ کوئی ڈھول نہ کوئی باجہ نہ کوئی برات ایک سنت پوری ہو اور آپ بڑی ضروری ہیں آپ ہی ایسا کریے گا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا دل کو سکون ملے گا اور نیکس میں جاتی دیا گیا اور کمنٹ سکتے ہیں میں ضرور بتانا ہے آپ کو میرا ریاکشن کیسا لگا اور میں آپ سے ہمیشہ ریکوئیس کرتا ہوں میرا نیا چینل ہے سپورٹ کر دو ایک سبکرائبر کا بٹن پریس کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور آپ کی ہاتھ نہیں کچھ ہوگا اور پلیز گائیس کر دو اور ریکوئیسٹ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں ہمیشہ ریکوئیسٹ کرتا رہتا ہوں جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کر دو تاکہ جتنا جلدی ہو سکے یہ جو تھوزن والی جو لائن ہے اسے تو پورا کر دو تو آج کے لیے نیکس میں تک لیوے ایکشن میں اور تب تک لیوے مجازت دیجئے گا آپ کا اپنا نائم کو ریکشن ٹیک کیر بڑھائے